اسلام علیکم دوستو دو یا تین ڈیولمنٹ انشاءاللہ اس ویڈیو کا حشیصہ ہوں گی آج یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں جائے گی چھوٹی سی ڈیولمنٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنوں کا KPK کی جانب سے دس ارب ڈالر کی انویسمنٹ اٹریکٹ کر لی گئی ہے ایکسپو ٹوزن ٹوانٹی کے اندر پہلے جو ویڈیو بنائی تھی غالباً اس میں میں نے آٹھ ارب ڈالر آپ کو بتائے تھے تو اب یہ دس ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے اور یہ دبائی کے اندر جو ایکسپو جاری گیا وہاں سے یہ انویسمنٹ اٹریکٹ کی جاری گیا آپ کو بتا کہ نوے سے زیادہ ممالک اس ایکسپو میں حصہ لے رہی ہیں تو کافی دنیا نے پاکستان کا جو پویلیاں اسے بھی ویڈٹ کیا اور مختلف کمپنیز نے یہاں اب پاکستان میں انویسمنٹ کرنی ہے سپیشلی KP میں اب KP میں انویسمنٹ انرجی سیکٹر میں زیادہ تر ہوگی اور ساتھ میں توریزم سیکٹر میں کیونکہ KP اگر دیکھا جائے تو توریزم کے لحاظ سے کافی زیادہ پرموٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو جہاں تک اہم ایوز کی بات ہے تو کوئی بتالیس اہم ایوز بھی اوورال سائنگ کیے جا چکے ہیں مختلف کیٹیگریز کے اندر جس میں توریزم زونز بنائے جائیں گے اسی طرح انڈسٹریل پاور انفرسٹرکچر فوڈ پروسیسنگ لائف سچارک اور باقی جو سیکٹر ہے وہاں بھی انویسمنٹ آئے کی تو یہ میگا ترین ڈیولمنٹ ہے بہت بڑی ڈیولمنٹ ہے کہ اتنی بڑی انویسمنٹ صرف KP کے اندر آنے جا رہی ہے لیکن اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انویسمنٹ اگلے سال آ جائے گی یا اس سے اگلے سال اس میں کافی ٹائم بھی لگ سکتا ہے شاید کچھ کمپنیز انویسمنٹ کرتے کرتے پانچ سال لگا دیں تو اس طرح ٹائم بھی کافی زیادہ لگ سکتا ہے خیر دوستو دوسری ڈیولمنٹ کی طرف چلتا ہوں اور یہ فیڈرل کیبینٹ کی طرف سے آ رہی ہے کہ انہوں نے پانچ ارب روپیہ اپروف کر دی گئے تاکہ جو فریش سینسز ہیں وہ کروائے جا سکے ملک میں تو اب یہ اس کا پروسس سٹارٹ ہوگا اور دسمبر میں بتایا جاتا ہے کہ یہ پروسس کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد جو ہلکا بندیاں ہیں وہ الیکشن کمیشن ایزیلی کر سکے گا اگلی جینوری تک تاکہ پھر جو الیکشن ہونے ہیں وہ ایزیلی کنڈکٹ کیا جا سکے نئی حل کے نئی حل کے بندیوں کے تحت تو یہ ایک ڈیولمنٹ سامنے آ رہی ہے اور یہ کافی اچھی ڈیولمنٹ ہے کیونکہ جو فریش سینسز ہوں گے اسے بہت ساری چیزیں حل ہو جائیں گی آپ کو پتا ہے کہ جو ہلکا بندیاں وہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں جس طرح پاکستان کی پاپولیشن مائگریٹ کر رہی ہے شہروں کی طرف تو اس طرح پھر وہ ہلکا بندیاں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں جو کہ اچھی بات بھی ہے اگر تو اگر ایک شخص جو پہلے گاؤں میں تھا اب وہ شہر میں سیٹل ہو چکے تو اس کا ووٹ بھی اس حساب سے چینج ہونا چاہیے تو یہ ایک دوستو ڈیولمنٹ سامنے آ رہی تھی یہ میگا ترین ڈیولمنٹ ہے اگر دیکھا جائے اب دوستو سب سے اہم ترین ڈیولمنٹ کی طرف چلتا ہوں اور یہ ہے ننگزیا کمیونکیشن کسٹرکشن کوپریشن لیمیٹیڈ یہ کمپنی کا نام ہے اور یہ ایک چائنیز کمپنی ہے تو ان کی جانب سے کانٹریکٹ جیت لیا گیا ہے پیکج 2 ہے یہ گلگت شہندور روڈ کا تو یہ اوورال پیکج ہے پارٹ ہے گلگت شہندور چترار روڈ کا تو یہ اس کا ایک پارٹ ہے گالبن یہ 61 کلومیٹر کا پارٹ ہے جسے پیکٹ 2 کا نام دیا جاتا ہے تو اب یہ ننگزیا کمیونکیشن کسٹرکشن کوپریشن لیمیٹیڈ کمپنی بنائی گی اور انہیں لیٹر آف اکسپٹنس دیا جا چکا ہے تو یہ دوستو اوورال بیڈنگ پروسس کیا گیا تھا اس پروڈیکٹ کے لیے اور اس کے ایک پارٹ کے لیے جس کا نام ہے پیکٹ 2 تو یہ 61 کلومیٹر کا حصہ بنتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا تو اس میں مختلف جو کمپنیز ہیں ان کی جانب سے یہاں اپنے بیڈنگ پروسس میں حصہ لیا گیا تھا جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی چھے کمپنیز اوورال کوالیفائی کر چکی تھی اور تین کمپنیز کو ڈس کوالیفائی کر دیا گیا تھا اب ان پانچ کمپنیز میں سے دوستو اس کمپنی کی جو بیڈنگ تھی یہ سب سے بہترین تھے تو پھر انہیں اب یہ لیٹر آف اکسپٹنس دے دیا گیا ہے یعنی اب یہ پروڈیکٹ کر کے دیں گی اوورال دوستو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایکنک جسے ایگزیکٹی کمیٹی آف دی نیشنل اکنامک کونسل کہا جاتا ہے ان کی جانب سے یہ کوئی دو سو سولہ کلومیٹر کا ٹروڈ چون دوہزار اکیس میں اپروف کیا گیا تھا تو یہ اسی کا پارٹ ہے جو کہ اب بنایا چاہے گا اس کمپنی کی طرف سے مزید دوستو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک آلٹرنیٹیو ڈوٹ ہوگا چائنہ پاکستان اکدامی کریڈوٹ کا اور انشاءاللہ ان علاقوں میں ایسی ٹوریزم آئے گی کہ پوری دنیا دیکھے گی ابھی ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ علاقے بڑے خوبصورت ہیں لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ ایزیلی اکسیسیبل نہیں یعنی یہاں اتنے روڈ اچھے نہیں ہیں جو کہ ہونے چاہیے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ٹوریزم کو پرموٹ کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے ہمیں یہاں سرکیں بھی بہتر کرنی پڑے گی ان علاقوں میں بہت زیادہ سرکوں کا جال بچانا پڑے گا ہر ایک چھوٹی وادی جو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑی خوبصورت ہے وہاں ایزیلی اکسیسیبل اسے بنانا پڑے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ٹوریزم وہ پاکستان کے مختلف علاقوں تک جا سکیں اور اسے ایکسپلور کر سکیں اسے پرموٹ کر سکیں تو یہ دوستو اوورال ریولمنٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تو اپنی چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ مجود بیل کے آئیکان پر کلک کر دینا تک لیتنی تھا اللہ حافظ